ایک اچھی خوشخبری ریلوے ملازمین کے لیے انشاءاللہ ہم ہفتے کو لاہور میں بورڈ ناؤنس کر دیں گے تمام ٹی ایل اے ملازمین کو میری کوشش ہوگی کہ کنفرم کر دیا جائے اور اگر اللہ کو منظور ہوا میں نے بجٹ میں بھی ایک ہی بات کی تھی کیبنٹ میں بھی ایک بات کی تھی پارلیمانی کمیٹی میں بھی اور مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان صاحب میری درخواست پر مہربانی فرمائیں گے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے صرف اور صرف گھی چینی اور آٹا ہے اور ہماری ریلوے کی اور دوسرے مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ ہے اور جہاں تک آج ہم نے راجہ صاحب راجہ امران صاحب ہم تمام سٹیشنوں پہ دیسیبل لوگوں کی ٹائلٹس بھی بنانے جا رہے ہیں اور ان کی انٹری اور ان کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ راجہ امران صاحب ہمیں بنا کے دے رہے ہیں گفٹ کر رہے ہیں کوشش ہے تیس جون کو بھی آپ کو یعنی یکم یا تیس جون کو آپ کو زحمت دیں گے کہ ہم نے کتنا خسارہ کم کی ہے باوجود ہے کہ ہمارے آئل کی پرائس جو ہے ہمیں اس ڈالر پرائس کی وجہ سے فور پوائنٹ سیون بلین روپیز ہمیں زیادہ پڑی ہے اور بعض لوگ باتیں کر رہے ہیں آج اسمبلی میں بھی آصف زرداری صاحب نے فرمایا جناب علی کیونکہ مجھے اندر کر دیا گیا تو سارے بزنس مین خوف زیادہ ہو گئے ہیں بزنس مین تو کہتے ہیں کہ کرپٹ آدمی کو اندر کرو لیکن بعض مجبورییں ایسی ہوتی ہیں بلیک ملنگ ان کی ایسی ہوتی ہے کہ یہ ڈھیل حاصل کرنے میں کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور آج دو مسلم لیگے ہیں ایک شباز مسلم لیگ ہے ایک نواز مسلم لیگ ہے شباز مسلم لیگ ڈھیل میں اور نواز مسلم لیگ کے جو اگلے وارث ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلسہ جلسہ اور جلوس جلوس کھیلیں گے کھیل لیں کھیل لیں بے شک مجھے ڈر پڑ رہا ہے میں نے سیاست میں ڈھیل کا نفذ استعمال کیا تھا اور آج بھی میں اس پہ قائم ہوں میں نے قوم کو کہا تھا بجٹ پاس ہوگا اور یہ بل آخر یہ تیار ہو گئے ہیں معاشی پہلے ایک ہوا تھا کیا ہوا تھا لندن میں جو معاشی مساک 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 معیشت کی طرح بڑھ رہے ہیں ہمیں خوشی ہے اور ان کو بیماری ایسی بقول ان کی اللہ ان کو صحیح دے جس کا پاکستان میں کوئی علاج نہیں ہے نواز شریف صاحب تو سمجھتے ہیں ماحول کو لیکن جس بچی نے آج ان کو اس جگہ پہ پچھایا وہ وراست کی لڑائی میں کیونکہ اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو شباز شریف نہیں ہمزہ شباز بھی نہیں بچ سک رہے ہمزہ کے خلاف بھی اتنی سالڈ شاہتے ہیں اور ان کو سامنے بٹھا کے ریکارڈنگ کی گئی ہے انہیں سامنے بٹھا کے ریکارڈنگ کی گئی ہے کہ حضور وہ چینی والے نے اور دوسرے نے ریکارڈنگ دی ہے کہ یہ پیسے تو آپ کے تھے سو پاکستان جس سیاسی مسئلوں سے گزر رہا ہے دو تین مہینے بلکہ ایک ہی مہینہ مجھے امید ہے اگر تین جولائی کو پرائیم منسٹر یہاں شام کو افتتا کریں گے تو اسی ہفتے میں پہلے جولائی کے ہفتے میں آئی ایم ایف سے دس خط سائن ہو جائیں گے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور میں قوم کو یقین دلاتا ہوں ہر جگہ ہر قسم کا نمائندہ ہوتا ہے پھر ایک رائے بنتی ہے میں عام آدمی کی آواز ہوں میری اور شباز شریف کی ایک ہی پارٹی ہے ہماری مدر پارٹی دونوں کی ایک ہے سمجھ گیا ہے نا عوامی مسلم لیڈ سو جب میں یہ کہتا تھا یہ ڈیل اور ڈھیل مانگ رہے تھے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا آج دونوں پارٹیوں کے بڑے لیڈروں نے اسمبلی میں کہاں بیٹھیں اور یہ معاشی جو میساک ہے میساکِ معیشت اب لفظ صحیح آگیا ہے میساکِ معیشت کے لیے وہ تیار ہیں جو سہولتے ہیں آصف زرداری صاحب کو نیپ کی جگہ پہ حاصل ہیں کہ وہ وڈا سہی بنے ہوئے ہیں فائیو سٹار ہوتل میں بھی وہ سہولتے نہیں ہیں اور لوگوں کو ہم سے شکایتیں ہیں لوگ ہم سے شاید خوش نہیں ہیں لوگ ہم سے بہتر کی طوکے رکھتے تھے لیکن ہم سے ابھی نفرت نہیں کرتے کیونکہ ان کو امید ہے کہ عمران خان کی قیادت میں ہم افاقہ ضرور کریں گے ہم انشاءاللہ ملک کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے اور آپ دیکھیں گے سرسید کا پہلے دن کا کل ہم ٹائم ٹیبل اناؤنس کر دیں گے کیونکہ ہفتے کے دن لاہور بورڈ میں میٹنگ ہوتی ہے اور ہم ہفتے کے دن ٹی ایل اے کے ملازمین کو کنفرم کرنے کے لیے بھی کمیٹی فارم کریں گے پھر ایک کمیٹی پرائم نسٹر نے بنائی ہے اس کا میں بھی ممبر ہوں اس میں لے کر جائیں گے اور میری استداء ابھی بھی فارم آفر سے تین فنانس منسٹر اور پرائم منسٹر یہ ہے تین چیزیں میں مانگ رہا ہوں گھی چینی آٹا اور مزدور کی تنخواہ میں ریلوے کی تنخواہ میں خاص طور پر ایک گریڈ کا اضافہ میں تمام میڈیا کو دعوت دیتا ہوں تین تاریخی اور جس دن یہ ٹرین چلے گی تین تاریخ کو ٹائم کے ساتھ پہلے دن کراچی سے آنے والے اور یہاں سے کراچی جانے والے جو ایک روایت ہے اس کا آدھا ٹکٹ دیا جائے گا ہفتے کے دن اس کی بوکنگ کھول دیں گے میں ساری قوم سے معذرت خواہوں کہ ہماری اور بوکنگ ہے ہمارے پاس یہ ساری ٹرینیں ہم نے پرانی مرمت کی ہیں پرانے چوروں نے وہ ٹنڈر کی ہوئے تھے جو ون پارٹی ٹنڈر تھے جنہیں ہم نے کینسل کیا ہے بیس تاریخ کو آج نیا ٹنڈر لگ گیا ہے نئی کوچز دیں گے اور پنڈی والوں کو یہ سن کر خوشی ہوگی کراچی والوں کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہائی سپیڈ ٹرین کے بھی ہم ٹنڈر لگانے جا رہے ہیں جو راول پنڈی سے لاہور اور کراچی ہیدراباد سکھر کے لیے ہیں بیوٹی بیسس پہ ہم ایک بہت بڑی مارکیٹ ہیں بائیس کروڑ لوگوں کی اور ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے کہ مہینے کے بعد ریلوے نے کتنے پیسے لینے ہیں انہوں نے کتنے پیسے لینے ہیں اور انشاءاللہ جہاں پہلی یا دو تاریخ کو بجٹ تک اپنا حساب قوم کے سامنے رکھیں گے وہاں چوبیس اگست کو مجھے ایک سال ہو جائے گا میں قوم کو بتاؤں گا اور جو دس ہزار نوکرییں تھی وہ کیبنٹ نے آج نوٹفکیشن جاری کر دی ہے لیکن اس میں جو نئی بات ہوئی ہے کہ وہ بیلڈ بیسس پہ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد دس ہزار نوکرییں اور دیں گے کیونکہ ہمارا ایم ایل ون چل رہا ہے ایم ایل ون کبھی دو مہینے کے اندر اندر بجٹ کے بعد آئی ایم ایف کے سائن کے بعد ایم ایم ایف کے سائن کے بعد ایم 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 کو بھی فارق کریں گے یعنی اس کی ابتدا کریں گے ٹنڈر لگائیں گے جس دن ایمل ون ہو گیا اور نالا لئی ہو گیا میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر کے لیاقت باغ میں رخصت لے لوں گا اور ریٹائر ہو جاؤں گا اور میں چیف منسٹر کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمیں دو یونیورسٹی ہیں اور مل گئی ہیں آج بھی میں لگا رہا رائعل صاحب سے اور بشارت صاحب سے اور گورنر صاحب سے اور چیف منسٹر سے ہمارے راول پنڈی پاکستان کا واج شہر ہوگا جہاں تین یونیورسٹیاں نہیں ہوگی پہلی یونیورسٹی بھی اللہ نے مجھ سے بنائی ہیں ماں بچہ کے اسپطال پہ بھی میں عمران خان کا مشکور ہوں کہ ہمیں اربوں روپے کا فنڈ مل گئے ہے کام وہاں لگا ہوا ہے میری کوشش ہوگی کہ وہاں بھی ہزاروں نہیں تو چھ سات سو لوگوں کو ضرور جاب مل جائے گا اور اللہ کو منظور ہوا ڈیڑھ دو لاکھ لوگ ایمل مند پہ کام کریں گے یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مدد اور نبی کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور اس میں راجہ صاحب نے کہا جو ڈیسیبل بچیاں ہوں گی میں یونیورسٹی والوں سے بات کروں گا کہ کم از کم ان کی فیس مفت کر دی جائے یا کم از کم ان کی فیس آدھی کر دی جائے مساکے محشت کی بات ہو رہی ہے مسئلہ تیہ ہو گیا رات گئی بات گئی میں نے سنے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب نے کہا کہ بیس بندے ان کے رابطے میں ہیں یہ سارے میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں جس دن بجٹ کی ووٹنگ ہوگی وہ اپنے بندے پورے کر کے دکھائیں میرے سامنے تو انہوں نے یوں چھکے سپیکر کا شکریہ دا کیا ہے میں اجلاس میں موجود تھا اور کتنا زابیہ ہوتا ہے یہ تیس ایک کے انگل سے نوے تو نہیں کم پھر تیس ایک انگل سے انہوں نے بجٹ پاس ہوگا انشاءاللہ اس ملک میں معاشی بوران اگر لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہے عمران خان آخری آپشن ہے پھر اس کے بعد مادرن کوٹ ہوں گی اگر عمران خان نہ ہوئے تو جو آج ان کو انصاف مل رہا ہے جس طرح یہ جا رہے ہیں کوٹوں میں جس طرح میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں مجھے اللہ سے پوری امید ہے کیونکہ ہمارے سے لوگوں کو گلے ہیں شکوے ہیں شکایتیں ہیں پر آصف زرداری اور نواز اور شباز سے کرپچن کی وجہ سے نفرتیں ہیں اگر کوئی یہاں ایک نیک شکفاف اور شخصیت ہوتی یا پارٹی ہوتی تو شاید ہمارے لیے مسئلے ہوتے لوگ ہمیں اور ٹائم دینا چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری مجبوریوں کو لوگ سمجھتے ہیں اور میڈیا نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے اب ساری سیاست جو ہے وہ میڈیا پہ ہیں اور میں میڈیا کا خاص طور پر مشکور ہوں حالانکہ ریلوے ایک مختلف وزارت ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے اور آپ لوگ محبت کرتے ہیں تینکیو ویری مجھ چاہے ہیں میری طرف سے اب آپ کو کٹھی بھی دیں آئیے میں بھی ساتھ ہوں میری چھے بجٹ رین ہے موسیقی